محترم سامین اسلام علیکم مثل مشہور ہے کہ کچن ہی خاتون کے سلیکے کا آئینہ دار ہوتا ہے لیکن سچ یہی ہے کہ دن بھر کھانا پکانے کے ساتھ باورچی کھانے کو سمیٹ کر رکھنا آسان نہیں لیکن یہاں ہم آپ کو کچھ ایسی ٹپس دیں گے جن سے آپ کا چھوٹے سے چھوٹا کچن بھی سمٹا ہوا اور کشادہ لگے گا نمبر ایک ٹیشو پیپر اسٹینڈ کچن میں چھوٹے موٹے استعمال کے لیے ٹیشو پیپر ضرور موجود ہوتا ہے جسے سلیب پر رکھا جاتا ہے اس کے بجائے اگر دیوار پر ٹیشو پیپر کا اسٹینڈ لگا لیا جائے تو اسے سلیب پر نہیں رکھنا پڑے گا اور نکالنا بھی آسان رہے گا نمبر دو ڈسٹ بین ضرور رکھیں اگر آپ کے کچن میں ڈسٹ بین نہیں رکھا ہوا تو فوراں خرید لیں کیونکہ بغیر ڈسٹ بین کے کچن میں کام کرنے والا کچرا سلیب پر ہی جمع کیا جاتا ہے تاکہ ایک ہی بار سارا کچرا باہر پھینک دیا جائے لیکن اس دوران سارا وقت کچن پھیلا ہوا محسوس ہوتا ہے ڈسٹ بین کی موجودگی میں آپ سارا کچرا فوراں ہی ٹھکانے لگا سکیں گے نمبر تین دیواروں کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں کچن چھوٹا ہو تو اسے مستقل صاف ستھرا رکھنے کے لیے باقاعدہ پلاننگ کی ضرورت ہوتی ہے اس کے لیے آپ تھوڑا تھوڑا کام کروا سکتے ہیں کچن کی دیواروں کو ضروری سامان رکھنے کے لیے کارامت بنایا جا سکتا ہے جیسے کہ تیل، نمک، مرچ اور شکر جیسی بار بار استعمال کی چیزوں کو دیواروں پر جالی والے اسٹینڈ فٹ کروا کر رکھیں یہ صاف کرنے میں بھی آسان رہیں گے نمبر چار، تین ٹوکریوں والا اسٹینڈ علو پیاز وغیرہ رکھنے کے لیے الگ الگ اسٹینڈ خریدنے کے بجائے تین سطوں والا اسٹینڈ خریدیں یہ کچن میں بہت سی جگہ بچائے گا نمبر پانک، واش بیسن والی جگہ کا آرامت بنائیں برتن دھونے کے بعد پانی ٹپکتا ہے اس لیے برتن کو خوش کیے بغیر کیبنٹس میں نہیں رکھا جا سکتا ورنہ لکڑی کا کیبنٹ خراب ہو جائے گا واش بیسن اوپر دیوار میں جالی کا سٹینڈ لگوا لیں جس میں دھولے ہوئے برتن رکھیں برتن کا پانی گر کر بیسن میں چلا جائے گا اور برتن خوشک ہو جائیں گے نمبر چھے، کٹنگ بورڈ اور چاکو چھوڑیاں اسی طرح جالی والے اسٹینڈ کٹنگ بورڈ کے لیے بھی خریدیں تاکہ لکڑی کے گیلے بورڈ کو فوراں سکھایا جا سکے چھوڑیاں اور کینچی بھی اس بورڈ میں رکھیں تاکہ زنگ لگنے سے بچ سکیں نمبر ساتھ، لٹکنے والا اسٹینڈ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر ہوتلوں میں شیلف کے اوپر الٹے برتن اور گلاس لٹک رہے ہوتے ہیں یہ اسٹینڈ بقاعدہ فٹ کروائے جاتے ہیں جن کی وجہ سے یہ گرتے نہیں ہیں اس طرح کی فٹنگ کروا کر نہ صرف آپ بورچی خانے میں جگہ بنا سکتے ہیں بلکہ یہ آپ کے کچن کو خوبصورتی بھی دیں گے ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں